رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم بات کریں گے کہ گھر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن گھر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گھر کہتے کس کو ہیں گھر ایسی جگہ جہاں ہم خاندان کے ساتھ رہتے ہیں جو ہماری کشی اور حفاظت کا زامن ہوتا ہے یعنی گھر وہ جگہ ہوتی ہے سارا دن کام کرنے کے بعد جہاں پہ ہم حفاظت سے رہتے ہیں اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے خاندان کے ساتھ گھر ایک احساس کا نام ہے خالی جگہ کا نام نہیں ہم جو ہے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں باپ کو دیکھتے ہیں بہن بائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو خوشی خوشگوار لمحات کا نام ہے جیسے ہم کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں ہم کوئی بہتر کام کرتے ہیں ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیں کو دکھا کر خوش ہوتے ہیں تو خوشگوار لمحات کا نام خوشی ہے تو خوشی اگر ہم خوش رہنا چاہیں تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے لوگ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو جیسے ہم اکثر ان چیزوں پر رو رہے ہوتے ہیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہوتی جو ہماری پہنچ میں نہیں ہوتی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں مثلا صبح اٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں نلکے میں پانی آ رہا ہے کھانے کو گھر میں روٹی ہے پینے کو پانی ہے گھر میں سب خیریت سے ہیں یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں ہمارے پاس بڑے گھر بڑی گاڑی ہو یہ تو چیزیں اپنی خوشی کو ان چیزوں کے ساتھ نتی نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو بھی نیمتیں اللہ نے دیا ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کے اوپر خوش ہونا چاہیے اب یہ ہمارے گھر میں مختلف کمرے ہوتے ہیں سونے کا کمرہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے نام آتے ہیں کھڑکی ہے پردے ہیں پلنگ ہے علماری میں کپڑے ٹنگے میں ہیں شیشہ ہے جسے ہم شکل دیکھتے ہیں تو آپ کس چیز پر سوتے ہیں آپ پلنگ پر سوتے ہیں شاباش پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں کمرہ ہوتا ہے جس کو بیٹھے کہتے ہیں کوئی مہمان آجائے تو ہم اس میں اس کو بیٹھاتے ہیں کس چیز پر بیٹھاتے ہیں پہلے ان چیزوں کے نام جان لیتے ہیں جیسے صوفا کالین پینٹنگ ٹی وی میز اور صوفا کرسی تو جب کوئی مہمان آجاتا ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہم اس سے بہترین جگہ پر بیٹھاتے ہیں صوفے پر بیٹھاتے ہیں پھر بوٹی کھانا ہوتا ہے جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں ہمیں وہاں کھانا پکاتے ہیں تو بوٹی کھانے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ان کے نام آتے ہیں دیکھتی ہوتی ہے فرائنگ پین ہوتا ہے برطنوں کی علماری کٹر فریج اوون اور واش پیسن جس میں برطن دوئے جاتے ہیں تو بوٹی کھانا میں امی کھانا بناتی ہیں ہماری پھر اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کا کمرہ ہوتا ہے کھانے کے کمرے میں جس چیز کے اوپر آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو پہلے ہم چیزوں کے نام دیکھ لیتے ہیں کھانے کی میز ہوتی ہے کرسیوں ہوتی ہیں میز کے اوپر جگ گلاس چمچ کانٹا پلیٹ کپ اور پیالے پڑے ہوتے ہیں تو ہم کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ویسے کچھ جگہوں پر نیچے چٹائی پر بھی بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں پھر غسل کھانا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہم نہاتے دوتے ہیں ہم مود ہوتے ہیں اب ان میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹھ پیسٹ ہوتا ہے ٹوٹھ پرش شاور ٹولیا ٹب سابن ٹوائلٹ پانی کی بارٹی اور سنگ تو ہم مود ہوتے ہیں سابن سے مود ہوتے ہیں تاکہ ہمارے مود سے گندگی دور ہو جائے پھر باغیچہ ہوتا ہے گھر میں چھوٹا سا باغیچے میں گھاس ہوتی ہے یہ مختلف چیزیں ہیں پہلے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں اور ہم پھر دیکھیں گے ہم گھاس کس سے کٹتے ہیں پانی دینے کا برطن پھول کینچی بیلچا گھاس اور گھاس کٹنے کی مشین اور گھاس کٹنے کی مشین سے ہم اپنے باغیچے کی گھاس کو کٹتے ہیں پھر اس کے بعد سونے کا کمرہ آتا ہے سونے کے کمرے میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا پلنگ کے اوپر تو ہم سوتے ہیں لیکن کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم اوڑ کر سوتے ہیں تو پلنگ کے اوپر تکھیا چادر ہوتی ہے علماری میں کپڑے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم چادر کو اپنے اوپر اوڑ کر سوتے ہیں اور شیچے میں ہم تیار ہوکے اپنی شکل دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد مختلف کمرے ہیں بیٹھت سونے کا کمرہ غسل کھانا بہو اچھی کھانا تو اب ہم وہ جگہ جہاں پہ ہم نہاتے ہیں وہ غسل کھانا ہے غسل کھانے کو ہمیشہ ایسے ہی چھوڑ کے آنا چاہیے جب ہم استعمال کرتے ہیں استعمال سے پہلے ایک صاف سترا اب اس کے علاوہ بھی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اب آپ پانچ چیزوں کے مزید نام لکھیں جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو اس میں جیسے گھر میں لیمپ ہوتا ہے گھڑی ہوتی ہے کلاک علام لگاتے ہیں وہ اچھی کھانے کا سنگ جس میں برطن ایک طرف برطن دھونے کی جگہ ایک طرف خوشک برطن رکھنے کی جگہ غسل کھانے کا سنگ کپڑے دھونے کی مشین اور ٹیلی فون بھی گھر میں ہوتا ہے پیارے بچوں یہ دعا بہت زیادہ مانگا کریں کیونکہ ہمارا اصل تھکانہ تو جنت ہے ربی بنیلی اندہ کا بیت امفیل جنت یہ حضرت آسیہ کی دعا ہے قرآن میں آتی ہے اے اللہ اپنی طرف سے میرا گھر جنت میں بنا دے تو ہمیں اس گھر کے ساتھ اپنے آخرت کے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے اور سچ کرستہ اپنانا چاہیے اس چین کو سبسکرائب کریں لائک اور شکریہ